بھائیو سورة المائدہ کی آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک یہ کل سات آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکزی مضمون کو ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں جو احکام ہیں ان کو نافذ نہیں کرتے تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے مقام سے مراد ان کی نیٹوریس جو سیچویشن ہے اللہ کے حضور کیسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے تورات عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے علماء کو پابند کیا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں لیکن انہوں نے کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیا اس کے بعد انجیل کا ذکر آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور پھر تیسے نمبر پر قرآن پاک کا ذکر آیا تو اللہ کا نام لے کر ان آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں جہاں تک سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کو بریف کریں گے تو مرکزی ٹاپک ان سات آیات کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اسٹیبلش نہیں کرتے اس کے نفاظ کیلئے کوشش نہیں کرتے وہی اللہ کے حضور کافر ہیں وہی اللہ کے حضور مشرک ہیں ظالم اور وہی اللہ کے حضور فاسق ہیں یہ تین کٹیگریز اللہ تعالیٰ تین جو طرح کی ڈگریز ہیں نیٹوریس کے ان لوگوں کو دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاه فِيهَا هُدَوْا وَنُور بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی تورات اس میں تھی ہدایت اور نور يَحْكُمُ بِهَن نَبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُونَ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام جو کہ خود بھی اس پر ایمان لانے والے تھے لِلَّذِينَ حَادُوا ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام تورات کے ذریعے یہود کے لیے بنی اسرائیل کے لیے فیصلے فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لیے ٹیکسٹ بوک جو ہے وہ تورات تھی شریعت کی وَرَبَّانِيُونَ وَلْأَحْبَارِ اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانی یعنی اللہ والے لوگ وَلْأَحْبَارِ اور علماء جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں احبار بِمَسْتُحْفِغُو مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محافظ بنایا تھا کتاب اللہ کا کن کو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اور پھر ان کے بعد ان کے بحاف پر علماء کو اور اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان کو محافظ بنایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں وَكَانُوا عَلَيْهِ شُوَادَاءُ اور وہ اس پر گواہ بھی تھے یہ گواہ کے لفظ کے اوپر کافی ڈیٹیل درکار ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ ارز کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہے اور یہ امت پوری انسانیت پر گواہ ہے گواہ ہی دینے والے شہید کہتے ہیں گواہ کو جو اللہ کی راہ میں کتال میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میرا ایمان کنوکشن والا ہے دیکھو مجھے جس ایمان پر یقین تھا اس کے لئے میں نے اپنی جان قربان کر دی اس لئے اس کو کہا جاتا ہے شہید یعنی وہ پریٹیکلی گواہی دیتا ہے اپنے دین کے حق ہونے پر باقی پوری امتی شہید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوگی اس کا ذکر جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں موجود ہیں بلکہ تنے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا آج موضوع نہیں اس لئے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو وہ اس پر گواہ بھی تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ گواہ بن کر کھڑے ہوئے تھے تورات کے حق میں اور ان کو ایک بات کانٹے کی بتا دی گئی تھی فلا تخشون ناسا وخشونی کہ نہ ڈرنا لوگوں سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِ ثَمَنًا عَلِيلًا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچا اب یہ چیز واضح ثبوت ہے کہ یہ اڈریس ہو رہا ہے علماء کو اللہ والوں کو جن کے پاس اس وقت کی کتاب یا آج کے اعتبار سے قرآن کہی اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غزب کا کورا ہے وہ جو برستہ ہے وہ پہلے نمبر پر علماء کے لئے کیونکہ ان کے پاس تو علم ہوتا ہے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوئے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈرنا مجھ سے میرے علاوہ لوگوں سے نہ ڈرنا کیونکہ لوگوں کے ڈر سے پھر لوگوں کی فیور میں غلط فیصلے بھی کرتے تھے علماء اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عویز مت بیچ دینا یعنی وہ پیسے لے کر فتوہ نویسی کرتے تھے تورات کے خلاف جسنا آج مسلمان علماء کی اکثریت کا حال ہو چکا ہے اللہ ما شاءاللہ اب آ رہا ہے وہ گاڑا فتوہ جو تین دفعہ ریپیٹ ہوگا ایک ایک لفظ کے فرقے ساتھ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلُ اللَّهِ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو وہی تو ہیں کافر اور کافر کونسا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو ٹیکسٹ بک دی تورات اور اب اس تورات کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے فرماوردار کہاں سے ہوئے وہی تو ہوئے کافر یہ پہلی دفعہ پہلی آیت آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ تین مختلف تھوڑ تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آیت رپیج ہوگی تو پہلے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں پڑھوں گا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ اور یہودیوں کے لئے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ نفس کے بدلے نفس قتل ہوگا یعنی اگر کسی نے جان لی کسی کی تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور آنکھ کے بدلے آنکھ وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفْسَ اور ناکھ کے بدلے ناکھ اگر کسی کا ناکھ کٹا گیا تو قصاص میں اس کا بھی ناکھ کٹا جائے گا وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ اور کان کے بدلے کان وَالْسِنَّ بِالْسِنْ اور دانت کے بدلے دانت وَالْجُرُوحَ قِسَاس اور زخموں کے لیے بھی برابر کا قصاص ہوگا اگر کسی نے کسی کو زخم ڈالا تو اسی طرح کا زخم اس کو ڈالا جائے گا لیکن ایک ایک ایکسیپشن ہے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ قَفَّارَةُ اللَّهُ اگر کوئی شخص خود ہی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو معاف کر دے تو پھر یہ معاف کرنا اس مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گا ویسے تو کفارہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے کسی کا کان کاٹا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے جس طرح کہ میں نے پچھلی سے پچھلی دفعہ آیت محاربہ صورت المائدہ کی آیت نمبر تیتیس کے تحت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یہ بات لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ہی معاف کر دے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ فرمار ہے کہ پھر یہ اس کے لئے کفارہ بن جائے گا یعنی اس کا معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے اس کے لئے یعنی اب اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا یا اس کا ناک اور کان نہیں کٹے جائے گا اب دوسری دفعہ وہ آیت رپیڈ ہو رہی ہے ایک لفظ کے فقص دوسرا فتوہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَهُمُ الْظَالِمُونَ اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وہی تو ظالم ہے اور یہاں ظلم بمانا شرک کے اِنَّ الشِّرْكَ لَغُولْ مُنْعُغِينَ سورة اللقمان آیت نمبر تیرہ میں آیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اس شریعت سے روح گردانی کر کے انسان اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے زبان سے تو اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس کے پیغمبروں کا لیکن اس کی کتابوں کو پریکٹیکلی ماننے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ہے صحیح مشرک یہی تو ہے صحیح ظالم وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ اور پھر انہی کے نقش قدم پر یعنی تورات کے پیٹرن ہی پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر آئے چودہ سو سال کے حصے میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ بھی انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی مرنے لگتا تھا تو اپنی وفات سے پہلے اپنی جگہ کسی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تھا تو چودہ سو سال تک ان میں نبوت کی چین جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے پہدر پہ انبیاء آتے رہے اور انہی کے نقش قدم پر ایک اور عظیم پیغمبر ہم نے بنی اسرائیل میں مبوس کیا وَقَفَّيْنَ عَلَاءِ آتَارِهِمْ بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمْ اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا مُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَتْتَوْرَا جو کہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے آگے پہلے ہی موجود تھی کتاب تورات وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی یعنی بنی اسرائیل کو تورات دی اور یہاں انجیل دی اور بیچ میں پھر ایک پیرڈ آیا ہے زبور کا بھی لیکن اس کو اللہ تعالی نے سکپ فرمایا فیہی ہدو ونور انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور یعنی ہدایت کی روشن نشانہ وَمُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَتْتَوْرَا اور یہ انجیل جو ہے وہ اپنے سامنے جو پہلے سے موجود کتاب تھی یعنی تورات اس کی تصدیق کرنے والی وَهُدَو وَمَوْعِضَ اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی للمتقین پرہیزگاروں کے لئے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو پھر انجیل عطا فرما دی تورات کے بعد زبور کو سکپ کیا لیکن انجیل کا ذکر کر دی ہے اب اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں وَالْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اب ضرور فیصلہ کرنا چاہیے اہلِ انجیل کو جو انجیل کے دعوے دار ہیں اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے اس میں نازل کیا ہے اب یہ تیسرے فتوے والی آئیت آلی گاڑے فتوے والی وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی ہے صحیح فاسق لوگ یہی تو ہیں مجرم لوگ یہی تو ناہنجار لوگ ہیں اب دیکھئے بھائیو یہ تین آیات ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ آئیں اور یہ پوری اب تمہیدی اصل میں گفتگو ہے یہ ایک صفحے کی جو ہم پڑھ چکے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کا ذکر فرمائے پہلے اول ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا تورات کا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اس کے بعد فائنل ٹیسٹیمنٹ جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدونا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اس کے لئے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی گئی ہے اور اس میں تین نیٹوریس ڈگرییں دی گئی ہیں نمبر ایک تورات کے کونٹیکسٹ میں بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت جو کتاب کی شکل میں آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں کافر پھر آگے ریپیٹ کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں ظالم لوگ وہی تو ہیں صحیح مشرق لوگ اور پھر انجیل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق تو ایسے ہی لوگ ہیں ناہنجار فاسق اور گناہکار اول ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو کی مسلمانوں کے لئے کہ تم سے پہلے بھی ایک لادلی امت تھی جس میں چودہ سو سال تک انبیاء اکرام کی چین نہیں ٹوٹی جن کو اللہ تعالیٰ نے تین کتابیں دی تھی توراہ زبور انجیل اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو دفعہ کم از کم قرآن میں سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء اکرام کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیا تو ان کا انجام کیا ہوا یہ ساری تمہیدی گفتگو کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ اور بے شک احمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب آپ کی طرف یہ اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ حق کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن بنے گی انگلیش میں پرپس فول با مقصد حق کا ایک عمومی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سچائی وہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر جو اس کا اپروپریئٹ ٹرانسلیشن بنے گی وہ یہ ہے پرپس فول بھو ایک مقصد کے ساتھ اے مبود صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کو یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ توراق اور انجیل کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ عطا فرمایا جس کی اس حضوصیت کیا ہے کہ وہ پرپس فول ہے مصدق اللیما بینا یدیہ من الكتاب جو کے تصدیق فرمانے والی ہے اس سے پہلے جو اس کے سامنے مجود ہیں کتاب میں سے نازل کی گئی چیزیں ان کی کون سی کتاب لوہ محفوظ یہ قرآن بھی لوہ محفوظ سے اتارا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ وہ ام الكتاب ہے جس میں سے توراد بھی اتری انجیل بھی اتری زبور بھی اتری اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اترا اس کا ذکر بھی جو ہے وہ پچیسویں پارے میں موجود ہے سورہ الزخرف کی شروع کی آیات میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم اس روشن کتاب کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّنْ حَكِيمُ اور یہ کتاب جو ہے یہ اس ام الكتاب میں ہے لوئے محفوظ میں جو بہت بلند ہے جو ہمارے پاس ہے لَدَيْنَا جو ہمارے پاس ہے اسی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے توراب بھی نازل فرمائی انجیل بھی اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اس قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی اور ایک ٹائٹل اس کو ملا جو کسی کتاب کو نہیں ملا وَمُحَيْمًا عَلَيْهِ اور یہ کتاب ان پر نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر ظاہر ہے تورات اور انجیل ٹیمپر فارم میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے تحریف ہو چکی ہے سورة البقرہ میں بھی ذکر آیا یہاں بھی اشارتاً ذکر آ گیا کہ جو اللہ کی آیات تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ نہیں دیتے تو ان کتابوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے ہمارا بھی یہ قرآن اگر محفوظ ہے تو اس کے صرف ٹیکسٹ کی گرنٹی ہے سورة الحجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الزِّكْر یادِ رانی کو جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت فرمانے والی اس کے صرف عربی ٹیکسٹ کی گرنٹی ہے تفسیروں میں اس کتاب کے ساتھ بھی وہی تحریف کی علماء نے جو علماء جہود نے کی کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی ایسے ہی کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہودوں نسارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں تو یہ امت بھی بلکل اسی پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے کتاب کی تحریف انہوں نے کی عربی ٹیکس صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گرنٹی لی البتہ تفسیروں کے اندر پڑھ کے انسان کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن بلکل کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور تفسیر بلکل اس کے اُلٹ کر دے ایہ کا نعبدوہ ایہ کا نستعین بلکل اس کا واضح ترجمہ ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے دعا مانتے ہیں غائب میں مدد ظاہری اس باب کا ذکر نہیں ہاں پر غائب میں مدد ایہ کا نستعین اور اسی کی تفسیر میں ثابت کیا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے شیخ عبدالقاض جنانی رحمت اللہ علیہ کو پکارنا بھی ٹھیک ہے قرآن پاک بلکل اور بات کر رہا ہوگا اس کے بلکل اُلٹ جو ہے تفسیر لہٰذا قرآن پاک کی تفسیر میں تحریف ہو چکی ہے اربی ٹیکس کی صرف گرنٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو پہلے گزر چکی وہ اس کی محفوظ نہیں ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی تحریف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر اس تحریف کو دور فرما دیتا تھا جیسا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی یادائش سے دوبارہ تورات کو مرتب فرمایا لیکن اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آنا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا کیونکہ اگر اب یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو کوئی شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا وہ کتابیں بھی اللہ کو اسی طرح پیاری ہیں جس نہ یہ کتاب اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے یہ اپنے ریفرنس ہیں ورنہ اللہ کے ایک کلام کو دوسرے پر فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے قرآن تورات سے افضل ہے یا انجیل سے افضل ہے وہ ان معنوں میں افضل ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں یہ تبدیل نہیں ہوئی البتہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں ایک دوسرے پر اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا یہ کہ کسی خاص صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد کر دیں تو یہ میں نے پوائنٹ کی بات کر دی کہ یہ فضیلت جو ہے ہم کس اعتبار سے دیتے ہیں تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہیمن ہے مہیمینہ محافظ ہے یہ کسوٹی ہے یہ ٹیٹس ٹون ہے اب چیک کرنے کا کہ تورات اور انجیل کی کون سی باتیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور کون سی فیبریکیٹڈ ہے علماء کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گی یا میں ایک چیز ارز کر دوں کہ میں نے دو سال پہلے تقریباً یوم عرفہ کے موقع پر ایک لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا وہ میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے اہل السنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس لیکچر میں یوم عرفہ کی نسبت کی وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفات کے مدان میں بھی اس کتاب کو اپنی امت کے لیے خلیفہ اپنا چھوڑا تھا اسی کنٹیکس پہ میں نے پچاس آیات کی روشنی میں قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے اور ہماری ویب سائٹ اہل السنت پاک ڈاٹ کام میں پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور آٹھ احادیث کی روشنی میں صحیح احادیث ان میں سے سات بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدرل حاکم سے ہیں یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہی اللہ کی کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے لئے دعوی نبوت کے لئے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی دعوت ہے جس کے ذریعے آپ نے دعوت دی انسٹرومنٹ آف دعوت یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیح ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیح جس کے لئے فرمائی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے جو آپ نے اپنے بات چھوڑا کیامت تک کے لئے پوری امت یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودعہ پر عطا فرمائی یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جس کے لئے ترغیب دلائی اگر آج ٹائم ملا اینڈ پر ہماری گفتگو کے اندر تو میں حدیثیں انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا مجھے زبانی یاد ہیں وہ ساری حدیثیں لیکن یہاں میں نے یہ اس لئے ضروری سمجھا تاکہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے کسی کی دلچسپی ہو تو وہ اس لیکچر کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہے وہ محیمنا ہے محافظ ہے پشلی کتابوں کے اوپر الفرقان ہے خدل لنناس بینات من الحدا والفرقان اس کتاب کو فرمایا گیا اور یہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر سیکنڈ لاست چپٹر ہے صحیح بخاری کا اس میں انٹرنیشن نمری کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے لئے فرق ہے جس طرح یہ کتاب الفرقان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے فحکم بینہم بما انزل اللہ تو اے محبو صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وَلَا تَتَّبِعَ هُوَا أَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقْ اور دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیروینہ کیجئے گا ان کی فائشات کی یعنی جو قرآن کے مخالفین ہیں ان کی فائشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ پرپس فل حق کر مشتمل کتاب آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا اس کا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَا هُوَا بِالْحَقِّ نَزَلْ اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی پرپس فل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل یہ پوری امت کے لئے خطاب ہے لِقُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَوْ وَمِنْهَاجَا ہم نے ہر ایک کے لئے ایک شریعت مختص کر دی اور ایک منحاج چلنے کی راہ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے پھر آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام امتوں کے لئے شریعت بھی مقرر فرمائی اور ان کے لئے منحاج بھی مقرر فرمایا یہ میری طرف اب متوجہ ہو جائے آپ قرآن پاک کی طرف نہ دیکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کون کون جاگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت عطا ہوئی اسی کی ترویج کے لئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس کیے گئے پھر ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی جو کافی حد تک تو بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن تھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل بھی فرما دی لیکن ہر پیغمبر کے لئے الگ سے ایک شریعت ہے اور ایک منرج ہے دیکھیں دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر آئے شریعت بھی دی ہے اور منحج بھی اس منحج کو منحاج کو سمجھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منحج عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف مبعوث کیا تھا ہے وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آ چکا تھا اللہ کو مانتے تھے اللہ کے انبیاء کے ماننے والے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے لیکن وہ ڈیوییٹ کر چکے تھے انبیاء کی شریعت سے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور محنت کی جہاں تک بھی وہ کامیاب ہو سکے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی امت کی طرف ویجا جو آل ریڈی مسلمان تھی بنی اسرائیل میں سے اور پرٹیکلر ان کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو زواہر پرستی آ چکی تھی یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو سمجھئے گا کہ دین موجود تھا کتابوں میں لیکن دین کی صرف ظاہری شکل رہ گئی تھی اس کی روحانیت جو ہے وہ پس پچھ ڈال دی تھی علماء نے ان کا دین جو ہے وہ گیٹ اپ میں رہ گیا تھا داڑیاں رکھتے تھے پگڑیاں بانتے تھے سب کچھ تھا لیکن سہود بھی کھاتے تھے آرام خوری بھی کرتے تھے پیسے لے کے فتوے بھی غلط دے دیتے تھے یہ ساری باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں صورت البکرہ کے نور کو اسی ٹاپک پہ ہے جو بنی اسرائیل کی خرابی ہیں تاکہ امت مسلمہ کو یہ بات بتائی جائے کہ جب امتیں ڈگڑنے لگتی ہیں تو کس طریقے سے خرابیاں ان میں داخل ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے خرابیاں یہاں بھی داخل ہیں بلکہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوراں خیال آج کے لوگوں کی طرف جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل اسی پیٹرن پہ ہی امتوں میں خرابی آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر علماء یہود کی طرف مبوس کیا کہ ان کے اندر زواہر پرستی آ چکی تھی بڑی بڑی دستاریں بانتے تھے لمبی لمبی داڑیاں رکیمی تھی لیکن شریعت کا صرف ظاہر رہ گیا تھا باطنی ساری خرابی ہیں ان کے اندر موجود اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ماذ اللہ استغفر اللہ ولد و زنا ہے یہ تو دجال ہے اور ان کو مانمے سے انکار کر دیا سوائے ان بارہ ہواریوں کے اور اس میں میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے ایک گھنٹے کی حیات مسیح اور نزول مسیح اس میں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کے عقائد ہے اور یہ آج جو اسریل بن چکا ہے یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیوں کا یہ فاسد عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خوت ہو چکے ہیں اس کے علمی دلائل قرآن پاک سے بیسیکلی بیان کہ اس کے بعد چند حدیث ہیں بھی لیکن پرٹیکلور قرآن پاس مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈارٹ وام پہ وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ السلام جو مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا منحج بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ کسی مسلمان امت کی طرف نہیں بھیجے گے پک کے مشرقین کی طرف وہ لوگ جو انبیاء کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور وہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اپنے جدہ امجد کی حیثیت سے جس طرح ہمارے ایکس پرائم نیسٹر صاحب کہتے تھے میں شیعہ عبدالقادر جلانی کی اولاد ہوں زیادہ مجھے کچھ نہ کہا جائے تو ان کو نہیں پتا ہے شیعہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے عقایت کیا تھے نظری اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں صرف اپنا نسلی جو تعلق ہے ان کے ساتھ بلکل اسی طریقے سے مشرقین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے ان کو نہیں بتا تھا کہ اوپ امبر ہے کیا اس سے کوئی غرض ہی نہیں کم کسی چیز کو ماننے والے نہیں لے تم در قوم اما ان در آباؤم فہم غافلون اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف محبوظ کیا کہ جن کے اباؤ اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی اور انہی مشرقین میں سے محنت کر کے اس کتاب کے ذریعے جترو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے ان کا تذکیہ کیا ان کو کتاب و حکمت سکھائی اور پھر ان کو حزباللہ بنایا اللہ کی پارٹی بنا کر پھر باطل سے ٹکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نفاظ فرمایا پریکٹیکلی اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ بلفعل انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا بلفعل چند ایک مثالیں آپ کو ملتی ہیں لیکن وہ بھی اس طرح نہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی یا سیدنا دعود علیہ السلام یا سلمان علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مشرقین میں سے لوگوں پر محنت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آپ کے اصحاب آگے چلیں تو یہ وہ منحج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اب ہمارے لیے منحج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کے جو تین سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا سورہ علی مران کے تحت پہلے ان آیات کو مکمل کر لیتے ہیں ساتھ پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ منحج انقلاب نبوی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس منحج پر چل کر انقلاب برپا کیا کیونکہ آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں اللہ ما شاءاللہ ان میں سے اکثریت اس منحج سے ہٹ چکے ہوئے ہیں جس منحج پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا وہ منحج انشاءاللہ میں قرآن سے بیان کروں گا اور پھر میرے فہم کے مطابق آج کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا وہ میرا اجتہادی مسئلہ ہے آپ کا اگری کرنا اس کے ساتھ ضروری نہیں لیکن پہلے ان آیات کو ہم مکمل کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کو ایک شریعت دی اور ایک منحج بھی اطاع کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہی حق پر آ جاتے اگر زبردستی ہدایت دینا کسی کو مقصود ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ تو عزمانہ چاہتا ہے تمہیں اس میں سے جو تمہیں اس نے عطا کیا یعنی تم اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرارٹی کے طور پر مانتے ہو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آن کی آن میں تمام لوگوں کو سیدنا عبقر عمر عثمان علی بن آدیتا رضی اللہ عنہ مجمعین فرشتوں کو بلٹ ان ہدایت دی ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں عزمانہ جاتے ہیں کہ تمہیں جو حالات دیئے گے ان میں تم اللہ کو چائز کرتے ہویا نہیں اسی لئے تو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے کہ جو اپنی ویل سے اللہ تعالیٰ کو چائز کرتے ہیں فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کو چائز کر رہے ہیں وہ تو پروگرامڈ ہے ایسی کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چائز اسی لئے جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی مراز ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے گا اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فستبق الخیرات تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو تمہیں منحج دیا گیا اپنے پروفٹ کو فالو کرتے ہوئے اِلَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے جمیعاً تم سب کے سب کو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُون پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا ان باتوں سے متعلق جو تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے تو اختلافات کا فیصلہ بالآخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دینا ہے یہ اختلافات وہ بھی ہو سکتے ہیں جو یہودوں نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ہیں اور وہ اختلافات بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں قیامت والے دن تو فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں یہ بات یاد رکھئے گا قیامت والے دن فیصلہ ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو تب فائدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک قادیانی کو قیامت والے دن اگر جا کر یہ بات پتا چل گئی کہ میرا خطب نبوت کا عقیدہ غلط تھا تو اس کو کیا فائدہ ہوا فیصلہ تو ہوئی جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر پتا چلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم مرنے سے پہلے پہلے یہاں حق بات کو پہچانو فَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاَنْزَلُ اللَّهُ تو اے محبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق وَلَا تَتَّبِعَهُوَاَهُمْ اور مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْضِ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَحْذَرْهُمْ اور ہوشیار رہی ہے اس بات سے اَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْضِ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ إِلَيْهُ کہیں وہ آپ کو اس راستے سے بھیچلا نہ دے بھیسلا نہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ دیکھیں کتنی تحقید کے ساتھ بار بار یہ بات آ رہی ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو پروفٹ کو یہ اڈریس ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہ بات اڈریس ہے کہ دیکھنا تمہیں کوئی اس راستے سے ہٹا نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر یہ مو پھیر لیں یعنی آپ تو کوشش کریں شریعت کو اسٹیبلش کرنے کی لیکن اگر یہ مو پھیر لیں فَاعْلَمْ تو آپ جان لیجئے اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ یہ آئی ہے جناب کا آنٹے کی تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھا دی یعنی کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم نہیں کر سکرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن پر آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی عذاب کا کوڑا ان کے لیے مقدر فرما دی ہے اور مذہرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی آٹھ سفتمبر دوہزار بارہ لگتا ایسا ہی ہے خدا نہ کریں کہ ایسا ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کے عذاب کا کوڑا مقدر ہو چکا ہے چھوٹے موٹے عذاب تو آئے ہیں دوہزار پانٹ سے لے کر ابھی تک زلزلے سے لے کر سلاب اور کتنے بڑے بڑے اور اب مسلمانوں کی جو پاکستان میں حالت ہو چکی ہے اور جو ہماری ایکانومی کی حالت ہو چکی ہے اور لان ایڈ آرڈر کی سٹویشن جو بن چکی ہے تو ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے ہم نے بھی آٹھ سے ساٹھ ستر سال پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے رو رو کے ایک ملک مانگا تھا اور اس وقت نعرہ لگتا تھا شکر ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کیونکہ آج کل کچھ جو من مانی کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا میں آگے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکلر سٹیٹ تھی یہ کوئی اسلام کے لیے نہیں بنی تھی اندازہ کریں کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں اس کے باوجود اس طرح کی باتیں مو سے نکال رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح کے قرآن صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے اس کے باوجود اس کے اُلٹ چل رہے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ بھئی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی ہم جہاں چلنے اور چلنے ہیں ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں وہ ماننا بس اسی حد تک ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اس پر عمل کرنے کے اعتمار سے نہیں مانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پر تحید کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا اور ہم نے یہ بادہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ کہ یہ ملک ہمیں عطا فرمائے تو اے اللہ ہم اس ملک میں اسلام کا نفاظ کریں گے شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے کتاب اللہ کو یہاں پر پرورٹی حاصل ہوگی اور اس کی پہلی کوشش تو ہوگی ففٹیز میں ہی قرارداد مقاصد کی شکل میں لیکن وہ قرارداد ہی رہ گئی اس کے بعد ایساچ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اگر یہ مو پھیر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک اِمْبِ سے اکثر لوگ نافرمان ہیں اَفَحُکْمَلْ جَاهِلِيَتِ يَبْغُونَ تو کیا یہ جہالیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں آج کے اعتبار سے بھی کہ جب بھی کوئی ایسی رسومات آتی ہیں جہاں معاشرے کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو فوراں ہم معاشرے کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور دین کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر اور طرح کے آپ جتنی بھی انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جس طرح کی بھی سرمنی ہے وہ اچھے خاصے دیندار لوگ جب شادی کا وقت آتا ہے وہ داڑی بھی کٹوا دیتے ہیں اور شروار بھی نیچے چلی جاتی ہے سر بھی خالی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر شادی کے بعد پھر وہ آستہ آستہ اگر توفیق ملے تو واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہالیت چاہتے ہیں اگر ہم نے دین سے ان رسومات کے خلاف عظم ہی حاصل نہیں کیا تو ہم نے دین سے کیا سیکھا مشکل میں ہی تو پتہ چلتا ہے یہ خوف ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ عظماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جب پجابی میں ہم کہتے ہیں لوگ کے کہن گے جی یہ جناب کو ماتم والا کار ہے تو اللہ وجند پتہ کس نے لگے گا یہ شادی والا کار ہے دول تو بجائیں گے تب ہی پتہ چلے گا یہ شادی والا گھار ہے تو اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم بہتر ہو سکتا ہے لِقَوْمِ يُقِنُون لیکن یہ اسی قوم کے لیے ہے جو واقعی یقین رکھنے والی ہے جس کو واقعی اللہ پر یقین ہے خالی وہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو بلکہ اللہ کی ماننے والا بھی ہو مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ رسول کو مانتی ہے اللہ رسول کی نہیں مانتی ہے بلے عزباللہ تعالی اب آجائے اس سٹیپ کی طرف جو میں کہہ رہا تھا میں کور کروں گا اس کے لیے آپ سورہ الامران کی آیت نمبر ایک سو دو نکال لیجئے سورہ الامران آیت نمبر ایک سو دو یہ چوتھے پارے کے شروع میں ہی ہوگی کہ پہلے صفحے پہ یہ پہلے یا دوسرے صفحے پہ ہوگی سکسٹی فور نمبر پیج ہے اس بلو قرآن پاک کا یہ ہے منحج انقلاب نبوی تین آیات کے اندر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے تین سٹیپ بیان فرما دی آج بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے جو ایکسٹریمیزم کا بھی شکار ہے لیکن اللہ تعالی کیا منحج بیان فرما رہا ہے یہ قرآن پاک سے سورہ الامران آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور ایک سو چار ان تین آیات کے اندر اللہ تعالی نے منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سٹیپ بیان فرما دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہو گارڈ کانشنس پیدا کرنے کی تقوی کیا ہے تقوی عربی روٹ ورڈ وقا سے نکلا ہے بچنا یعنی اللہ تعالی کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالی سے امید لگاتے ہوئے نیک عمال پر استقامت اختیار کرنا اور تقوی کوئی ایک دو دن کی گیم نہیں کہ جوش چڑھا تو نمازیں شروع کر دی جوش چڑھا تو داڑی بھی بڑھا لی اور پھر جب پیچھے اٹھے نہیں وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا تقوی ایسا اختیار کرنا ہے اس کا حق کیا ہے حق کا توقاتی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی فرما بردار مرنا ہے یہ ہے تقوی کا حق حق کا توقاتی کیا تقوی ہر وقت اللہ تعالی کے فرما بردار وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اب مجھے بتائیے کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کو موت کس وقت آنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ تعالی بندگی اللہ تعالی کی ہر وقت چوبیس گھنٹے کسی بھی حال میں ہے اللہ تعالی کی نافرمانی پر دلیر نہ ہو انسان تو اس کو کہا جائے گا یہ تقوی کے حق تو یہ پہلا سٹیپ ہے منحج انقلاب نبوی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی جن میں گارڈ کانشیسنس پیدا کی اللہ کا تقوی پیدا کیا للہیت پیدا کی اور اس طرح کی پیدا کی کہ ہر وقت ان کو یقین ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اپنے ہر لمحے کو اللہ کی فرما مرداری میں گزارتے ہیں اب کوئی شخص پانچ وقت نمازی ہے اور ساتھ وہ ہفتے میں ایک دن کے ہی سینمے میں فلم کے لیے بھی چلا جاتا ہے اور اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے ہو سکتا ہے وہیں پر کوئی خود کا شملہ آگر آئے اور میں مارا جاؤ تو بچ جائے گا کیونکہ پتا تو نہیں نہ یہ وہ چیز ہے بس ایک پوائنٹ کی بات بتا دی کہ دیکھنا کہ مسلمان فرما برداری مسلم حالت میں مرنا اب چونکہ پتا کوئی نہیں کہ مرنا کب ہے یعنی اس کا مطلب ہے between the words کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا موت کے لیے تیار رہنا اور جو بندہ موت کے لیے تیار رہے گا وہی بندہ صحیح متقی ہو سکتا ہے موت کی تلوار ساتھ پر لٹکی رہے گی تو انسان کا قبلہ درست رہے گا تو یہ پہلا منجہ انقلاب نبوی کا سٹیپ ہے کہ ایسی پارٹی ایسی حضب ایسی جماعت تیار کی جائے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے طور پر پیش کرتے ہیں اب دوسرا سٹیپ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّبُمْ پھر یہ جو جماعت ہو ان کے لیے کومن فیکٹر جو ہے وہ قرآن ہوگا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّبُمْ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پکھیں یعنی یہ مسلمانوں کو پرٹیکل اڈریس ہے دیکھ لیں وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے کہ ورقے نہیں بنانے مسلمانوں کو اڈریس ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام اور اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن اور یہ میں اپنی طرف زنی کہہ رہا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں جن کو ہم غدیرِ خم کی حدیث کہتے ہیں جو اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہیں جو ہم نے اپنے منحجبے بھی لکھی ہوئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چپٹر میں چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس چھے ہزار دو سو اٹھائیس غدیرِ خم کی حدیث مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے دھائی مہینے پہلے حجت الودا سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیرِ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اور آپ کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جیسے آپ دنیا سے کوچھ فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا اس پر آپ چڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ وہی وعتصیمو بھی حبل اللہ جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور پھر زیاد بن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا خسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا دریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی جزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورت کرتے ہیں اور اسی پہ میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ ایکسپلوسیو ایکسپلوسیو لیکچر ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے کی گفتگو دو گھنٹے اور بیس منٹ کی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب اور کہاں کہاں اہل سنت کے ایوانوں میں ایک دفعہ زلزلے آ گئے ہیں کہ یار یہ ہماری کتابوں میں باتیں لکھی تھی ہم تو ان کو شیعوں کی باتیں سمجھتے تھے اس میں جو جو بندہ آیا ہے میں نے اس کو بالکل ننگا کیا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں وہ آج موقع نہیں ہے لیکن اس جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم فرمایا اس سے پہلے حجت الودا کی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے المستدرل الحاکم کی جو حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث وہ تو بڑی ضربیں تقسیمیں لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاروں کتاب اور سنت وہ حسن درجے کی ہے جو صحیح حدیث فل فلیچ حجت الودا کی صحیح مسلم میں کتاب الحج میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم کے جو خطبہ ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے اسی کتاب میں سنت کی طرف رہنمائی کی من یو تیر رسولہ فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زور تھا وہ کتاب اللہ اسی پہ میرا پورا رسچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیاز سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس پہ ٹائٹل پہ میں نے یہ آید لگائی ہے سورة الانام آیت نمبر انیس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مولے قرآن یہ اس لیے وحی کیا گیا اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کریں اسی کتاب پر عمل کریں تو مسلمانوں کے لیے کومن فیکٹر یہ کتاب ہے اللہ کی رسی یہ امت نہ تو بھائیو فضائل اعمال پہ جھڑ سکتی ہے نہ فضان سنت پہ جھڑ سکتی ہے نہ رحیق المختوم پہ جھڑ سکتی ہے نہ چودہ ستارے پہ جھڑ سکتی ہے یہ اسی کتاب اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یعنی فرقہ واریت سے بچنے کا حل کتاب اللہ کو پکڑنا ہے یہ ٹیکس بک ہے پتہ نہیں لوگ کیا کہہ علاج بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں خود علاج بتا دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے جب کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے مولویوں کے بنائے وعقائد اور نظریات کے پرچار کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ لانت بھی آگئی فرقہ واریت کی جو ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جو کتاب اللہ سے دور کر سکتی ہے وہ فرقہ واریت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تلوار سے بچ جانا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو کیونکہ فرقہ واریت ہی وہ لانت تھی جو کتاب اللہ کو پیچھے ڈال سکتی تھی اور پریٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں چند ایک چیزیں لے لیں کتاب سے سنت سے اور اس کو پورا دین بنا کر پیش کر دی تو فرقہ واریت اسلام میں بھائیو حرام ہے اس میں میری ایک تقریبا آدھے پونے گھنٹے کی وفتگو ہے اہلسنتباغ.com پہ فرقہ واریت سے لیٹڈ مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اسلام میں جو بندہ فرقے بناتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورة الانام آیت نمبر 169 یہ بھی منحج پہ لکھی ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستہ منہم فیشے اب حبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ آپ کریں اللہ کے سکر ثمہ ینبیہم بیما کانو یا فعلون پھر اللہ ان کو بتائے گا جو دنیا میں وہ کرتود کیا کرتی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقے بنا کر امت کی جمعیت کو توڑتا ہے اور وہ مسجد کے باہر یہ اعلانیاں لکھتا ہے کہ میرا فرقہ بریلوی ہے میرا فرقہ دیوبندی ہے میرا فرقہ اہل حدیث ہے میرا فرقہ اصنا اشری ہے اس بنیاد پر امت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اہل سنت کا منحج یا اصحاب الحدیث کا منحج یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی محدث نے اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے لفظ کو فرقے کے طور پر ڈاپٹ نہیں کیا ان کو نہیں تھا پتا قرآن کہ فرقے بنانا حرام ہے ان کے تو خواب میں نہیں تھا کہ ایسے زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مشتوں کے باہر ان ناموں کو فرقے کی بنیاد کے اوپر پیش کریں گے اور آج آپ دیکھو کوئی مسجد ایسی نہیں زیادہ آتی جہاں یہ لکھا ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہ مسلمز کے لئے اور اس بنیاد کے اوپر امت کو توڑ دیئے تو منحج کا اور فرقہ واریت کا فرق سمجھے تو یہ بالکل کیٹاگوریکل منشن ہے فرقے بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا قرآن کا وہ دشمن ہوگا تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ کی رسیہ یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقہ واریت سے بچنا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمت بھی یاد کرائی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ عَعْدَاءَ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اے مسلمانوں تم دشمن تھے کہ تعویل خاص کے اعتبار سے عوث اور خجرج اور دوسرے جتنے وہاں قبیل عباد تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنْنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گے اسلام کے رشتے کی وجہ سے ایسا اسلام نے تمہیں مضبو اور ہم بھائی بھائی تھے ہم پیدایشی مسلمان تھے لیکن فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہٹ چکے وَقُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّن النَّار اور تم دوزق کے آگ کے کنارے پر دہانے پر پہنچ چکے تھے فَأَنْقَضَكُمْ مِنْحَا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا جو بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ تمہاری مثال ان پتنگوں کی سی ہے جو آگ پر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کی راستے کی طرف لے کر آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام اور عمر دعان کو ہدایت دی ان کو گمرہی کے گڑوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کے طرف گائیڈ فرمایا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ پلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت بات سکو تو یہ دو سٹیپ ہوگئے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ تقویٰ اور پریزگاری اور ٹوٹل اوپیڈینس چوبیس گھنٹے کی اللہ کی بندگی اور دوسرا پھر ان کو ایک چیز پر کومن فیکٹر پہ جوڑا جائے یعنی اللہ کی کتاب اور یہ بات یاد رکھئے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کومن بانڈ کے اوپر کامیاب کمونسٹ کی تنظیم جو اٹھی جو تحریک اٹھی اسی طریقے سے جو سوشلزم کی تحریک اٹھی کہیں پر کوئی کتاب اور کہیں پر کوئی نظریہ تو کہیں پر کوئی پرسنیلٹی جو ہے وہ کومن فیکٹر کے طور پر سامنے آئی خود پاکستان جب بنایا اس وقت کومن فیکٹر کے طور پر یہی چیز تھی کہ ہمیں اسلام کے لئے ایک ملچ ہے تو ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے جس پر سب کو جوڑنا ہوتا ہے اس کے بغیر بانڈ بن نہیں سکتا تو مسلمانوں کے لئے وہ کومن فیکٹر جو ہے وہ ہے کتاب اللہ حضب اللہ بنانے کے لئے کتاب بلہ پر کومن فیکٹر کے طور پر جوڑنا ہوگا کیونکہ انسان جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو ہاں گھ لیا جائے ظاہر ہے اکل رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں تو جب تک ان کے اندر وہ کومن فیکٹر نہیں آئے گا جو آج غیر مسلم ملکوں میں وطنیت کا شرک جو ہے وہ پھیلا دیا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے تو یہاں بھی ایک بدماج تھا جو کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان تو یہ ایک کومن فیکٹر تو وہ والی بات بھی نہیں ہمارا ہے تو یہاں وطنیت بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں یہاں تو لسانیت کی بنیاد پر فرقباریت کی بنیاد پر مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میں کتاب اللہ پر جمع ہوں یہ دوسرا اور پھر تیسرا اور آخری سٹیپ پھر تم میں ایک ایسی امت بن جانی چاہیے ایسی جماعت بن جانی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں یہ تیسرے جو سٹیپ ہے منجر انقلابی نبوی کا اس میں تین کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے یدعونا الیلخیر خیر کی طرف دعوت دے اور خیر کیا ہے یہ قرآن پاک اس سے بڑا خیر کون سا ہو سکتا ہے اسی یعنی خود بھی وہ جمع ہوئے تھے باتاسیم بھی حبل اللہ پر اور اب سب کو اسی کی طرف جمع کریں خیر کی طرف جمع کریں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دے وَيَنْحَوْنَ عَدِلْمُنْكَرْ اور برائی سے منع کریں یہ تین کام کرنے ہیں تیسرے سٹیپ میں کہ جاگو اور جگاؤ خود بھی قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اس خیر کی طرف اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے منع کرتے رہنا ہے وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں ہمُ الْمُفْلِحُونَ جو کامیاب ہوگی اب اس میں مجھے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا ہوں میں لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے ہم اس کو ساتھ ہی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر ٹائم ملا تھوڑی سی گفتگو اس کے حوالے سے میں ریپیٹ کروں گا کچھ احادیث بھی ہیں نہیں یعنی المنکر کے حالے سے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کرو گا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ یہ تین سٹیپس بتانے کے بعد ایک کانٹے کی بات بتا دی دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یعنی یہودوں نصارہ کی طرح جنہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی اور اختلاف پیدا ہو گیا ان میں مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے باوجود کے ان کے پاس آ چکی تھی اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں یعنی ان کے پاس کتابیں اور انبیاء آگئے اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا اور فرقہ واریت پر آئے وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَضَابٌ عَضِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب کن کے لیے جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد انبیاء اکرام کا طریقہ آ جانے کے بعد فرقہ واریت پھلاتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن بھی کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ساری میں سٹورییں نہیں بیان کر رہا تھا تو میں بھی اینڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح تم بھی فرقہ واریت میں مت پڑ جانا جس طریقے سے یہود و نصارہ فرقہ واریت میں پڑھ کے گمرا ہو گئے اس کنٹیکسٹ میں وہ حدیث جو سنن ابی دعوت اور جامعہ تنمزی میں ہے جو اکثر لوگ پیش کر کے تو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت تحتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے تو بھائیو اس حدیث میں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ فرقے بناو بخاری اور مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہچانے والا ان کو نقصان نہیں پہچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے اس کو فرقہ نہیں فرمایا وہ اسی پیٹرن پہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تابعین تبہ تابعین کا پیٹرن تھا وہ فرقہ نہیں تھے اور اس زمانے میں لوگ اس طرح کرتے بھی نہیں تھے کہ مجدوں کے بار نام لکھیں یہ جو اختلاف پیدا ہوا موتذلہ کے آنے کی وجہ سے خوارج کے آنے کی وجہ سے اسی طریقے سے ناسبیوں کے آنے کی وجہ سے اور مختلف جو نظریات باطل آئے اس کی وجہ سے اہل سنت کا منحج یا اصحاب الحدیث آیا تو یہ منحج کے طور پر فرقے کے طور پر نہیں آیا اس بات کو سمجھیں یہ زمین اسمان کا فرق ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ تہتر میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب دوست کی ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فرقے بنانا یہ حضور نے ڈھرایا ہے کہ دیکھنا یہ کام ہو جائے گا تم نے وہ کام نہیں کرنا جیسا کہ صحیح مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں یہ حدیث ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے یا نہ پہنے ہوئے برابر ہی ہوگی یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باری کہ ان کا جسم نظر آئے گا تو اب کوئی کہہ جی یہ حدیث آئی ہے اس لئے عورتوں کو اب ننگا لباس پہننا چاہیے اور یہ تو خبر آئی ہے یہ تو منع کیا گیا کہ قربے قیامت میں یہ الٹے کام ہوں گے تم نے نہیں کرنا اسی طریقے سے یہ خبر ہے کہ یہ الٹا کام ہوگا میری امت میں بنی اسرائیل میں بھی فرقے بن گئے تھے کیونکہ تم نے اسی راستے پہ چلنا ہے اس امت میں بھی فرقے بن جائیں گے بچنا ہے اسی سے اس لئے آپ نے اس کو فرقہ نہیں فرمایا جو ایک حق پر ہے فرمایا ایک گروہ طائفہ منصورہ ایک گروہ جو بدکسمتی سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہمی ہیں وہ انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ حق پر گروہ کون سا ہے لہذا یہاں پر میں وہ آخری بات جو میں نے کرنی تھی اس کے بعد گفتور کنکلول کرتا ہوں اس وقت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے مجھے جو اپنے فہم کے مطابق سب سے قریب ترین منحج لگا ہے کہ جس پیٹرن پر کام ہونا چاہیے خلافت کے نفاظ کے لئے قرآن کے نفاظ کے لئے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقع ہے وہ اسی پیٹرن پر ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جائیں پھر ایک جماعت تیار کی جائے پھر اس طریقے سے چلائیں اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا منحج بھی اپنی جگہ ان کو بھی منحج سٹڈی کیا ہے لیکن یہ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ قرآن دعوت علی القرآن قرآن کی دعوت قرآن کے ذریعے تذکیہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اس کی بنیاد پر لوگوں کا تذکیہ کیا جائے اور پھر معاملہ آگے چلے اس ٹیک ورنہ میدان جنگ میں قتال کے لئے اترنا سوائے خودکشی کے کچھ نہیں اچھا اس ذریعے سے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے تین چار ام بی آگے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی کیا نو علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی نہیں کوشش لیکن اسی پیٹرن پر کرو کیونکہ یہ پیٹرن جب چھوڑا جاتا ہے نا پھر وہ اس قسم کی وہ تکفیری پارٹییں جنم لیتی ہیں جس طرح القاعدہ اور یہ کچھ اور جماعتیں اس طرح کی سامنے آئیں جنہوں نے کہا خلافت قائم نہیں ہوتی بس زبردستی کرنے کی کوشش کرو چاہے غلط طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو دن با دن نقصان ہی ہو رہا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوا تو پیٹرن وہی اڈاپٹ کرنا ہے خلافت راشدہ جو ہے چالیس ہجری میں ختم ہو چکی ہے سیدنا حسن کی صلح کے بعد اس وقت سے ابھی بارہ ساڑھے بارہ تیرہ سو سال کے اندر دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکی اللہ منحاجن نبوہ تو کیا یہ ساڑھے تیرہ سو سال کے مسلمان کیا سب کے سب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے کوشش اپنے ایڈ پر سب کو کرنی ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے اور الٹا جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے اور ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو اس کتاب کے ذریعہ بڑا جہاد ان کے ساتھ تو یہی کتاب ہے جس سے تذکیہ نفس ہوگا اور پھر آخری درجہ جو جہاد کا سب سے اوپر والا درجہ اسلام کی چوٹی سمم مونم آف اسلام وہ ہے کتاب لیکن یہ تمام سٹیپس گزرنے کے بعد جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا لہذا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کتال کے منکر ہے کتال وہی برپا کرے گا کہ جو بندہ فجر کی نماز تکبیر علیہ سے پڑھنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ ہماری جس طریقے سے اب نیچر بن چکی ہے مسلمان وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تو تیار ہیں فجر کے بعد اٹھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خرابی ہے اگر تسکیہ نفس کے بغیر کوئی بندہ کتال پر عمادہ ہو گیا ہے اور وہ تسکیہ نفس نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ کسی پیٹرن میں کہیں پر غلطی لگ گئی ہے اس پروسیجر کو اڈاب کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اعتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ الملہ الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر ایٹی ون کے تحت سورت المائدہ کی آیات نمبر فارٹی فور سے لے کر ففٹی تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریبا ساٹھ منٹ کی گفتگو کی تھی اور پرٹیکولر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ رپیٹ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو ہم الکافرون کی جگہ آیا ہم الظالمون وہی تو ہیں ظالم اور اگر اس کو دکت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرک کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے رولز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے اور تیسی دفعہ پھر رپیٹ ہوا ہم الفاسقون ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں وہ پانچ بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھی لوگوں کے ذینوں میں سوالات آئے میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا اور دوسرے حصے میں پانچ صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف ونہیر المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ پانچ کیوریز پانچ بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافتِ قرآن اور انقلابِ منحجِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا اس کے لئے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے پلیٹ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینے لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لئے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ آج کل باز دہشتگر تنظیمیں خصوصاً اس پر ٹاپ آف دی لسٹ القاعدہ جو ہے ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات بارل جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہائیت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے ورنہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی مثال کے طور پر سیدنا نو علیہ السلام صرف اٹھتر بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا حکومت قائم نہیں ہوئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوت علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی لوت علیہ السلام پر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کر آئے آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے لوت علیہ السلام کو بھی قوانٹٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ قوانٹٹی is not authority in اسلام quality is authority بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگ ہوں کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مکتبہ فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تداد میں زیادہ یہ ہمارے حق پر ہونے کی نشانی ہے تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں پہنے دو عرب وہ حق پر ہوتے ہیں تداد کے اعتبار سے لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی Old Testament اور New Testament اور اس Final Testament کی روشنی میں بھی ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو quantity is not authority quality is authority صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اکرام علیہ السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے کوئی ایمان نہیں لائے ہوگا تو کیا وہ انبیاء ناکام ہوگے نہیں انبیاء کامیاب ہوئے ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی عیسی علیہ السلام صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ان کو زندہ اٹھایا حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للآلمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ہمیں کیٹیگوریکل منشن کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کوئی شارٹ کٹ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لئے اس منحج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا جو تین بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے جو میں نے پچھ ہی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اور اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوشش ضرور کریں گے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے سنبی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام مہدی والے چپٹر میں جو متفق ان علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم اس کم تین دفعہ یہ آیت آئی ہے تھوڑے تھوڑے فرق سے سورہ اسف کی آیت نمبر نو وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا مان جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آج کے اس مارڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی ان سے جو اجتہادی غلطی ہیں ہوئیں الگ بات یہ ہے کہ جس کی پوزیٹیو بات اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام ہی معصوم ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تین کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے پانچ حقوق یہ لاکھوں کی اتداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائز فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے اور تیسری پرٹیکلر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے وہ نظام خلافت کیا ہو کیسے لائے جائے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی یہ مجھے تو بہت پسند آئی ہے پوائنٹ نمبر تھری قرآن و سنت کی روشنی میں علا وجہ بصیرت میں جس ریزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کی حوالے سے کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں کتال کے حوالے سے کر رہی ہوں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منحج اسی منحج پر ہے کہ جو منحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور جس منحج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو اس کے لیے تین لٹمس ٹیسٹ ہے باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد اخلاص تو کسی تھرمومیٹر سے چیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ تین پوائنٹ پائے جاتے ہوں تب بھی کسی انڈویجویل کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو وہ ہمارا کام نہیں ہم تو صرف ظاہر پر فتوہ لگا سکتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے نہ کوئی وہی ناظر ہو سکتی یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تو تین لٹمس ٹیسٹ ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منحج پر ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت الی القرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ علاپ رہی ہو دعوت الی القرآن رجوع الی القرآن قرآن قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت الی القرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں داخل ہے مَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهُ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بوک نہیں ہیں وہ ریفرس بوکس ہیں ہماری جو ٹیکسٹ بوک ہے وہ یہ قرآن ہے اس قرآن کا درس ہو اسی کی دعوت ہو اس کی زیل میں جتنی حدیث ہیں مرضی بیان کی جو سہی سنت کے ساتھ آئی ہیں تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت الی القرآن ہونی چاہیے اس حوالے سے تین آیات بہت اہم ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانام کی آیت نمبر انیس یہ پہلی آیت وَأُوحِيَ إِلَيَّهَ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ احمدوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی در سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے دعوت الالقرآن دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹیگوریکل حکم ہوا سور قاف کی آخری آیت میں پینتالیس نمبر آیت میں فَذَقِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ احمدوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضربہ سنام ہے جس پہ مسئلہ نمبر دو کے نام سے میری کم از کم ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ ہے سورہ علیمران کی آیت نمبر ون سکسٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزگیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام علیمران اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یہ تین آیات تھیں اس کونٹیکسٹ میں یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ پچاس آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے ٹین سٹیپس میں اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی حوالے سے تو یہ میں ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے اڈریس کے رہے ہیں تو دو پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے پہلے دو پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت قرآن کر رہی ہو قرآن کو بنیاد بنایا ہو اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے اور دوسرا لیٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے قتال کہ قتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو قتال کی دعوت دیتی ہو کیونکہ قتال is the sumum bonum of Islam ایمینول کانٹ کی فلوسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے sumum bonum highest good اسلام کا sumum bonum اس قرآن کی روح سے ہے قتال جو نہیں علی المنکر کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جائے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آج موضوع نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی کچھ لوگ کتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈیکلئر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائیے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ اس میں آکے انشاءاللہ تعالی اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ قولِ ذریعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے جس کو یہ نہیں بتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا بمشکل ساڑھے چھ سال عمر تھی اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ اکرام علیہ مردوان شریعت کے فتوے کے اندر اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزیٹس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو عمیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نمازہ انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دین بن جاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں کا جو اسٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا حسین کے پیچھے کیوں لگے کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا قیامت تک کے لیے ایک روشن منار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں اس معاملے میں تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلافت کی علف بے بھی نہیں پتا اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی یہ حسینی منحج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علا من حاج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی جنہوں نے قائم کرنے اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ میں اس کے لئے بولتا ہوں ایکسپلوسیو لیکچر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر اسلام کا جنازہ نکال دیا لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی اہیال علوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ تو کتمان حق ہے تو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور میرے دو ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زی صاحب نے کی ہے جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہے اور دوسر سچ پیپر 5B کے نام سے یہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹسٹ قیامت تک کے لئے ریکارڈ کر دیا کہ بنو حمیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ احادیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہ گی اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا پھر جابر حکمران آئیں گے اور پھر خلافت علامن حاجن نبو آئے گی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو ازادی نصیب ہوئی ہے کلولین پاورز کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ تعالیٰ نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر فور چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دو آزار گیارہ کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکیشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنڈ لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پس آنے والا چکر ایک آت کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگوں نے تو اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بلکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا ایساچ کوئی تعریف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریہ کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بار میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً چھ مہینے کے بعد جون دوہزار بارہ میں پڑھی ہے لیکچر تھا ٹین دسمبر دوہزار گیارہ اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون دوہزار بارہ میں اور میں علاوہ جہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنیلٹی ہے تو وہ مولانا مدودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے بارال وہ ایک ڈامیننٹ پرسنیلٹی ہے جس بہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا متقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورہ ہے جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے اس ٹرث کو ریویل کیا ہے ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ یہ غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات تھی اب اس پر بگلم اٹھاتا نہیں تھا مہدسین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بعد بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہے ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں جن کو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب امام داری کے ساتھ پڑی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بلکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اتراز تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں جو مولانا مدودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیئے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پر اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سنت واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ اوالا تو میں نے یہ اتراز اب قیامت تک کیلئے الحمدللہ ختم کر دی ہے اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رفول یہ دہن کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو مولا مدودی پر یہ اتراز جو تھا کہ یہ تاریخ کے والے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دی ہیں اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیثیں لیں منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں کوئنٹ نمبر فائیو پچھتہ میں نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منحج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ بغیر دلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاکی آئیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے 159 اس کونٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فیل کتاب اپنی کتاب میں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں یہ اللہ فرمائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث میں کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ امار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی توبہ استخبار میں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وَبَيِّنَّا وَبَيِّنُوا اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی فَأُلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو ڈاپٹر سراد صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طرح سے کانٹرورشل بنایا گیا ہے اس لئے میں اسی کے تحت ان پر جو چاند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیر کر دوں پہلا ان پر اتراز لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر سراد صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیر کیا ہے اور میں نے ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دیئے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگوں کو اتراز ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی وفاد ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کی وفاد سے تقریبا دو سال پہلے تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی اس میں میں نے کیا فی چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر سار صاحب کے ساتھ تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو تین نمازیں پڑھیں جمعے کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں اور رفل یدین کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ان سے بھی ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفل یدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں ان کا بھی کبار چھوڑ بھی دیتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی اقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقلید والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منحش کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اتبع سنت میں فرق سمجھ لیں تمام آئمہ اکرام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کر چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں البتہ صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے منحش کو لینا اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو ماننا یہ ہے اتبع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلام کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شریح حیثیت تھی جو آرد بگڑی وی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے ڈاٹر اسرار صاحب پر اہل تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناصبی تھے ماہ آز اللہ میں نے جتنی محبت علی ڈاٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کے بارے میں ہے مسئلہ عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلو کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ اکرام پر سیدنا مبکر عمرو عثمان اور سیدہ عائشہ پر لانتان شروع کر دی یہ دوسری ایکسٹیم کو نکل دی اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لانتان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطی ہیں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں حضر یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی حضر یقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لانتان کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں اور الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر سرار صاحب نے بلکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بلکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تاثب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا ماویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے لکھا اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے ڈاکٹر سرار صاحب کا کہ انہوں نے یہ کر دیا گساخی کر دی بھائیو حق کا تقاضی یہ تھا کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سن نبی دعوت کی اصول محدثین پر جو صحیح روایہ ڈاکٹر سرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل امری کے مطابق 3671 3671 اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے اب ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی چونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر سرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو عدیث ڈاکٹر سرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرق للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناصبی راوی ہیں حالانکہ روایت سن نبی دعوت میں مجود ہے اور یہی روایت امام عمضہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنزل ایمان کی جو شرعہ تھی خزائن العرفان مفتی نائم الدین مراد آبادی جو پیر کرمشاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے اشاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے اناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دی جائیں اور ویسے بھی وہ روایت کوئی اے سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دون امری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حرانگی ہوتی ہے اہل تشیعوں کے اوپر کہ وہ ڈاٹر اسرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھا ہے اور ڈاٹر اسرار صاحب کی شکل آگے لگائی ہوئے یہ علمی طریقہ کسی کی غلطی نکالنے کا اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پر رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے سپورٹ کیا ہے آف دا وے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر آف دا وے جا کے اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلاف دے راشدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن ماویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑ گیا یہاں تک دوٹ اسلام لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی فکر ان کو سمجھ تھی ادر وائس کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا اترتی ہے تو میرے جیسا بندہ جو کہ نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابہ اکرام پر لانتان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیزیں وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لانتان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیعت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط اقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سیدن علی کی محبت کا تقاضی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے سہی مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب الیمان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ علی کا دشمن ہے سیدن علی کی محبت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ سیدن علی کو مشکل کشاہ مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑے ہی نہیں ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں ہے اس کا تو جھگڑے ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بیجے ہواوں کو بیجے کسی بھی چیز کو بیجے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیحت ہے اسی طریقے سے سیدن علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتا شرک فرد دعا ہوگی یہ سیدن علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاٹر سیر صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میرا اجتہاد ہے نمبر ایک دعوت الالقرآن ان کی تھی الحمدللہ نمبر دو کتال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ کتال وہ ہے جو عام طور پر مشہور ہو چکا ہے جس کی بنیاد پر ایک بالکل دیوییشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیر تھی رضی اللہ تعالی اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو بھرا لگے کسی کو لیکن اگر علا وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا اجداد ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑی ہیں تفسیرِ تبری ہو ابنِ کسیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پوروے قرآن کی تفسیر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو اور میرے نزدیک دورِ حاضر میں تین پرسنیلٹیز ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اکبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو گوتہِ ذن اے مردِ مسلمان اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر سال صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اکبال یوٹیوب پہ رکھے وہ اس رسل کبھی سنے آپ دوسری پرسنیلٹی جن کو ڈاکٹر اکبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائٹ آٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹیلیکچول لیول پر الہزر یونیسٹی میں بھی انہوں نے خات لکھے ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا اور وہ دوسری پرسنیلٹی ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ تین پرسنیلٹی یہ میرا اجدہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں اب مولویوں کو بچانوں کو کیا پتا جیالوجی کیا ہے ایسٹرانومی کیا ہے ایمبرالوجی کیا ہے اور قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کی اوپر ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ہے ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا کہلہ ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے بارال اس حوالے سے ڈاکٹر سرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوہرال منحج کو دیکھنا کہ دعوت الالقرآن اطال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی ہیں دونوں پرسنیلٹیز کو ڈاکٹر اسرار اور مولانا مدودی اور یہاں پر میں ایک طلق جملہ بھی بول دوں اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے موہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مدودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگٹیو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مدودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنیلٹیز غلوف کے درجے تک اہل تشیعوں کے خلاف تھے اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیعوں سے ان کا جتنا بھی اختلاف اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر اس کے باوجود جب سیدنا حسیم کی باری آئی ہے یہ خلافت راشدہ کی باری آئی ہے پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے تو ایسے انٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات کس طریقے سے نکلے ان کو تو چاہیے تھا کہ انٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلوم میں جاتے ہوئے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے حسین کو بھاگی کہہ دیتے لیکن نہیں منصف مزاج تھے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دیں اب ہمارے تقریباً بارہ تیرہ منٹ رہ گئے ہیں تو وہ میں چار حدیثیں بھی بیان کر دوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید بھائیو نہیں ان المنکر پہلے میں نے اس کا نام لیا ہے امبر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں امبر بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں نہیں ان المنکر یہ اسلام میں سب سے عالی تنین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ گئے اور اسی کی عالی تنین وہ شکل ہے جو کتال ہے جو میں نے کہا کتال دراصل ہے کیا ہے نہیں ان المنکر بل ید ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتال ہے لیکن کتال آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہو تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا وہ ہوا میں ہی تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی فرمایا اے علی جب جانا تو ان کو دعوت دینا یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلان کو اڑا دو فلان کو ہدکشم لے کر کے اتنے بندے مار دو نہیں یہ نہیں فرمایا دعوت دینا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی اس وقت تو حضور کا غصہ اروج پہ ہونا چاہیے تھا جلال اروج پہ ہونا چاہیے تھا اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے پوری نزل سمر جائے گی کہ تایال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے سورہ الفرقان آیت نمبر باون فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اسی کتاب سے تذکیہ نفس ہوگا اور پھر آلہ ترین درجہ کتال کا بھی ہوگا نئی علی المنکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم سب سے بہترین امت ہوئے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹلیکچول ہے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے اصل اس میں میسج یہ ہے جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اصل میں اللہ کے بارے میں ہمیت ہی نہیں رکھتے ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا ہم مرمی المعروف نحی المنکر کرے گا اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا اب وہ پانچ حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دو حدیث نمبر ایک صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے مثال کے طور پر یہ بیان فرمائی اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی دو منزلہ تھی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورا ڈالتے ہیں کورا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھییں چڑھنے کا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے اسی کشتی کے پینے میں سراخ کر لیتے ہیں پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے وہ نکال کر استعمال کر لیں گے تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکی ہیں وہ اپنی منزل میں سراخ کرتے رہے تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے تو جو امر بالمعروف ونہیلن منکر نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نہیں ہیلن منکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے تو خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ والا معاملہ ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی یہ سمجھیں کہ ایک بار ایک دھاگے سے ایمان جھڑا ہوا ہے کمزور ترین درجہ ہے دل میں برا جانے اور اس کی حقمت بھی سمجھ آتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے ایک بقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں عادی ہو جائیں گے مثال کے طور پر کوئی مندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی واز میں گانے لگائے ہوئے ہیں تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھئی گانے بند کر دو وہ کرے نہ کرے لگ بات آپ تو کوشش کریں آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی لیکن اس کے برقس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم مسکم زبان سے ضرور برا کہا جائے کیونکہ کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہی ترغیب دلائے کرتے تھے کہ اس پینا آنا کم مسکم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی لیکن وہ منعج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جامعہ ترمزی سنن نبی دعود اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو محاطب کر کے اور تابعین کو محاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو کونسی آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ تلاوت کی سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو تمہارے لئے بس تمہاری اپنی جان کے فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہے جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ آیت یہ حدیث نہ بھی ہوتی یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر ایک سو چار تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے کتاب ان فسلت آیات وہ قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہے ایک سو چار نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے جیسا کہ سورة البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے وما علینا اللہ البلاغ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے ہتائیت اللہ کے ہاتھ میں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یخدیم یشا سورہ القصص آیت نمبر چھپن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے جاتا ہے ہدایت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں رہنمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ سورہ شورہ میں ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کنٹیکسٹ بڑھ کے دیکھ لیں سورہ شورہ کا آخری رکوع ہے وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو سیدنا محمد کر نے یہ آیت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ رکیں قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی یہ سیدہ ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس آیت کی تشریف بیان لی حدیث نمبر چار جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ دو بات ہیں اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے حدیث نمبر پانچ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے یہ بہت اہم ہے میں نے آخر میں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ قیامت والے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی جیسا کہ کولو کا گدہ کاٹتا ہے جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے علاق کرنے کے لئے تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدہ چلائے جاتا تھا وہ ایک رسی سے بنا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بنا ہوگا اور دوزخ میں چکر کاٹ رہا ہوگا تو اہل دوزخ اس کے گد جمع ہوں گے وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آپ خود دوزخ میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں ہی بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں داڑی بھی رکھی بھی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے رزق چال رہا ہے سود کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں رزق غرام ہے باقی معاملات بھی خراب ہیں اخلاق بھی نہیں ہے حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے چند ایک زواہر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے تو یہ خصوصا جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے ماز اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہو اور لوگوں کو اس کی طرح برارے ہو اسی لئے سورہ صفح میں آیا اے ایمان والو لما تقولون مالا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو اسی لئے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاِ لَلَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا یہ وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهُ اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے پروٹوکو اللہ لے کے میں بھی عام مسلمان ہوں میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ اُلٹا بزرامی بان جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهُ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو یہ بھی پھر مجھے وہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے اس میں بھی اینڈ بے آئے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا اہلِ تشیعیو کہے یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اسلام کی دعوت لے کر چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ ماذا اللہ کافر ہیں میں جماعت المسلمین کی تنا تخفیر بھی نہیں کرتا لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پوزیٹیو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے باقی ان کی جو تخفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بارے میں جو صورت الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بلکل واضح آیت ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا اردو میں مسلمان اس جگرے میں نہیں پڑنا چاہیے مسلمان نکل مسلمان مسلم انگلیش میں عربی میں انگلیش مسلم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا ہے باقی قرآن میں جہاں بھی آئے وہ دو نمری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ یہاں ترجمہ نہیں کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سَمَّاكُمُ تمہارا اسم مسلمان ہے الحمدللہ اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو سورة الاسر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے عمر بالمعروف وَنَحِي الْمُنْكَرْ پَ مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہلِسْسُنَّتْبَاقْ ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتو رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں سورة الاسر کے حوالے سے یہ بات کلیر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم مز کم چار شرائط ہیں زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں زمانہ کیوں گواہ ہے زمانہ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف اٹھتر بندے نوح علیہ السلام پر ایمان اللہ باقی سب غرق ہو گئے انسانیت خسارے میں ہی ہے زمانہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام پر دو بیٹیاں اسلام لے کر آئیں باقی ساری قوم ہلاک ہوئی زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایزے ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے لیکن سارے نہیں کم مسکم جس میں یہ چار شرطیں پائی جاتی ہوں اللہ الذین آمنو ہاں مگر جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور نیک عمال اکتیار کی بس یہاں تھا کہ ملہ کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ ففٹی پرسنٹ ہے اور اسلام ٹوٹل پیکیج ہے یہ بولین الجبرہ والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا یا پورا چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ اپنی مردی کا اسلام لے لینا یہ چار شرطیں کم مسکم ہے خسارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم مسکم اللہ الذین آمنو وعمل الصالحات تیسری شرف وطواسو بالحق وسیعت کرتے رہنا ہے حق بات کی حق کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن حق ہے سورہ بنی اسرائیل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق کا مطلب پرپس فل با مقصد یہ با مقصد کتاب ہے حق بات کی دعوت دیتے رہے اور حق بات کی دعوت دیں گے تو پھینٹی تو مست ہے تو سادھی فرما دیا وطواسو بسبر پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی سبر کریں اور لوگوں کو بھی سبر کی طرف بلائیں پھینٹی تو لگے گی یہ تو بات ہے اپنے مسلمانی مخالفت شروع کر دیں گے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں حق بات کڑوی ہے ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ وسلم جن سے بیٹھی زبان کی زی کی نہیں ہو سکتی تھی ان سے نہیں کی زی نے سنی چہے جائے کہ ہم حق بات کریں تو بھائیو آخر میں میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر فور میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ پچاس آیات زبانی آنی چاہیے اور میں نے لکھی بھی اسی لئے تھی کئی سالوں میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک دائی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت للقرآن کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے یہ یہی دعوت للقرآن کرنی ہے یہی تو قرآن کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے تو وہ پچاس آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی بھی تو پاس موجود ہوں ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں اہلسنتپاک.com پر بھی صرف چار صفوں دو ورکوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن میری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن میری دعوت قرآن نہیں ہے اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قرآن وہ بھی اہلسنتپاک.com پر پہلے نمبر پر وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہے اور انشاءاللہ آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً ایک سو بیس پچیس منٹ کی گفتگو بن جائے گی یہ مسئلہ نمبر فورٹی سیون کے نام سے ہم اہلسنتپاک.com پر اپلوڈ بھی کر دیں گے اور اس کا ٹائٹل ہوگا خلافت قرآن اور منحج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے مسئلہ نمبر فورٹی سیون انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منحج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبیر